دوستو دجال کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں مگر ایک حدیث جس میں دجال کی ایکزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بہت سارے ہنٹ دیئے گئے ہیں یہ حدیث ہم نے بار بار سنی ہوگی کہ ایک بری محفل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا اس نے اسلام قبول کر کے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے ہم ابھی راستہ ہی میں تھے اچانک سمندر میں موسم بدل گیا اور ہماری کشتی ہمارے راستہ سے بٹکے ایک مہینہ ادھر ادھر بٹکنے کے بعد سمندر نے آخر کار ہماری کشتی کو ایک جزیرہ پر لا کھڑا کیا وہاں سے ہم بڑی کشتی سے نکل کر چھوٹی کشتی کی مدد سے جزیرے پر پہنچ گئے وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی بلکل کالی جس کے جسم پر بال ہی بال تھے اس نے اپنا نام جسہ سا بتایا پوچھا تو تم کیا چیز ہو تم کیا مخلوق ہو اس نے کہا میری چھوڑو وہ ادھر ایک مندر ایک ٹیمپل ہے وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدہ سے بہت بیچینی سے انتظار کر رہا ہے ادھر ہم گئے اندر ایک شخص کو زنجیر میں بندہ ہوت پایا دیکھا اور اس نے ہم سے تین سوالات کیے اس نے کہا مجھے بھیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کیا اس بیسان کے درختوں میں پھال فرور لگے ہیں تو ہم نے کہا وہ تو پھال فرور سے بڑا پڑا ہے تو اس نے کہا بہت جلد اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا دوسرا اس نے پوچھا مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ کیا وہ خوشک ہو گیا یا اس کے اندر پانی ہے تو ہم نے کہا ابھی تو اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہے تو اس نے کہا وہ بھی بہت جلد خوشک ہو جائے گا پھر اس نے پوچھا مجھے امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ اس نے اب تک کیا کیا ہے تو ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ آباد ہو چکا ہے اس نے کہا واقعی وہ مدینہ یعنی یسرب میں آباد ہو گیا ہے تو یہ کہتے ہوئے اس نے کہا اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں اس نے کہا میں دچال ہوں میں بہت جلد اپنی قیل سے آزاد ہو جاؤں گا آپ نے عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو یہ ہے یسرب تمیم داری جو کہہ رہا ہے مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے یاد رکھو دچال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں ہے پھر اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا دچال مشرق میں ہے دچال مشرق میں ہے دچال مشرق میں ہے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدینہ سے مشرق کی طرف کون کون سے جزیرہ واقع ہے مدینہ کے عیسٹ میں مشہور عربی انسی واقع ہے اس میں چار جزیرہ پائے جاتے ہیں حدیث میں واضح بتایا گیا ہے کہ دچال جو ہے وہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے تو لہٰذا اس سے دو جزیرہ تو نکل گئے ایک سکوٹرا اور دوسرا مسیرہ دو باقی رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا اور اگر ہم مدینہ سے مشرق کی طرف سیدھی لائن کھینچیں تو وہ بلکل اسطولہ آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے اور جب جساسا نے ان کو ایک مندر کی طرف بھیجا تھا تو اس جزیرہ میں مندر کی کوئی باقیات کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا اگر ہم انڈیا کے جزیرے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور پاکستان کے اسطولہ آئی لینڈ میں مندر ہے مندر ہے اچھا یہ کہانی تو ساڑھے چودہ سو سال پرانی ہے اور مندر بنے کو تو چالیس پچاس سال ہو گئے نہیں دو ہزار سال ہو گئے ہیں اور یہ مندر بھی کس کا ہے ہندووں کے مشہور بگوان سب سے خطرناک اور خوفناک بگوان کالی ماتا کا اگر آپ کالی ماتا کی تصویر کو غور سے دیکھیں تو اس کے جسم پر بھی بال ہی بال ہے آپ کو کچھ یاد آیا کہ جساسہ جن صحابیوں نے اس جزیرے پر ایک عجیب سی مخلوق سے ملاقات کی تھی اس کے جسم پر بھی بہت سارے بال تھے اور یہ اس سے ملتی جلتی تصویر ہے لیکن اگر آپ آج اسطولہ آئی لینڈ جائیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ آزاد ہو گیا ہے لیکن یہ جساسہ ہے اس کو غور سے دیکھیں انیس سو ستر کے مشہور امریکی بینڈز میں سے ایک بینڈ دا رولنگ سٹون اس نے اپنا لوگو ہندووں کے بگوان کالی ماتا سے متاثر ہو کر بنایا تھا اور یہ لوگو پچھلی صدی کے سب سے مشہور ترین لوگو اس میں سے ایک لوگو تھا